بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر قبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتوں و اسیلہ چینل کے ناظرین ایک بہت آسان وظیفہ آپ کے لئے پیشی خدمت ہے یہ صرف اور صرف اللہ پاک کے چار ناموں کا وظیفہ ہے اور یہ چاروں کے چاروں نام ان کے معنی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ چاروں نام آپ نے پڑھنے ہیں اور اس طرح پڑھنے ہیں کہ روزانہ کسی ایک مقصد کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر روزانہ ایک وقت مقرر کر لیں آپ کو جس وقت بھی سہولت لگے جس نماز کے بعد بھی سہولت لگے فجر، زہر، اثر، مغربیہ، عشاء تو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اول اور آخر کوئی سبی درود پاک آپ پڑھ لیں تین تین بار اور درمیان میں یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اکیس مرتبہ پڑھیں اللہ پاک کے یہ چار نام یہ ہیں یا باستو اے خوشالی بخشنے والے یا رزاکو اے روزی دینے والے یا فتاہو اے رحمت کے دروازے کھلنے والے یا کریمو اے سخی پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پہلے تین بار درود پاک پڑھیں اور پھر ہر نام کے ساتھ اس طرح پڑھیں یا اللہ یا باستو یا اللہ یا رزاکو یا اللہ یا فتاہو یا اللہ یا کریمو یا اللہ یا باستو یا اللہ یا رزاکو یا اللہ یا فتاہو یا اللہ یا کریمو اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ نے اکیس مرتبہ اس کو ان ناموں کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقصد کے لئے خوب خوب دعا کریں اور کسی ایک مقصد کو ذہن میں رکھیں بعض اوقات ہم ساری دعائیں ایک ہی وظیفے میں کرتے ہیں یا بہت سارے وظیفے ایک ساتھ شروع کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں کرنا یہ وظیفہ آپ اکیس دن چالیس دن نوے دن کی مدد ذہن میں رکھ کر کریں اور اس دوران کوئی دوسرا وظیفہ نہ کریں اور اسی دوران چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنہ کو بھی آپ پڑھتے رہیں جب تک یہ وظیفہ مکمل ہو تو کوئی اور وظیفہ نہ کریں سوائے اسمال حسنہ پڑھنے کے باقی ذکر اذکار آپ کر سکتے ہیں جو ڈیلی آپ صورتیں پڑھتے ہیں اور ذکر اذکار کرتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں وہ پڑھیں لیکن وظیفہ کی نیت سے کوئی اور وظیفہ اکٹھا نہ کریں اور مقصد مکمل ہونے کے بعد کوئی بھی شیرنی تقسیم کریں بچوں میں جلے بھی تقسیم کر دیں اور مٹھائی تقسیم کر دیں جو آپ کی حیثیت ہو جتنی ہو اتنا ضرور آپ تقسیم کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے فضل سے حل فرمائیں گے آمین سمہ آمین یا رب العالمین